آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الكریم عزیزان محترم ناظرینِ کرام بہت دن سے خاموش ہی میں نے اختیار کر لی تھی کیونکہ میں نے یہ تے کر لیا تھا کہ کوئی بھی بات اب میں چینل پر نہیں کروں گا مگر مجبوراً مجھے آج آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آنا پڑا موجودہ حکومت جو کچھ اخدامات پر گئی ہے یہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں یہ یہ پی جی پی تو نہیں ہے لیکن پی جی پی کے آئٹ ہینڈ خبور کہلایا جا سکتا ہے ایسی حکومتوں سے میں نے پہلے ہی رشتہ توڑ لیا چنانچہ بہت سے لوگ آج مجھے یہ تانے دیتے ہیں یا انزامات لگاتے ہیں کہ میں نے پی آر ایس کی تائید میں کوئی بیان دیا ہوں میں نے کبھی ان کے تائید میں بیان نہیں دیا اور یہ بھی بات صاف کر دوں کہ جب دوبارہ ان کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے ہماری یونیٹیڈ فورم جب ان کی تائید کے بارے میں غور فکر کر رہی تھی تو میں نے صاف طور پر ان سے نہ صرف انکار کیا بلکہ میں نے یونیٹیڈ فورم کو استفادے دیا مگر آج مجھے ایک کہنا پڑا ہے کہ ہمارے ہوں منسٹر جو بیچارے کبھی کچھ بولتے نہیں اور بولتے ہیں تو صرف اور صرف اتنا بولتے ہیں کہ وہ جو ان کو رٹا دیا گیا ہے یا جو ان کو کہہ کر اپنی سیٹ کو بچانا ہے اپنے وقار کو یا مخام کو بچانا ہے یہی ان کی زبان ہے بس اللہ سے دعا ہے کہ آخری وقت ہی الفاظ نہ نکلے بیماریاں تو ہر طرف پھیل رہی ہیں بیماریوں کا زور بھی ہے مگر ابھی بھی حق گوئی سے لوگ بہت پریس کر رہے ہیں اپنے کو بچا رہے ہیں مگر میں جب جب موقع آیا اپنی قوم کو میں برابر صحیح رہبری کیا اور صحیح ان کو راستہ بتاتا رہا مگر بعض لوگوں نے جب مجھ پر کیچڑ اچھاننے کی کوشش کی تو مجھے ایک شیر ذہن میں آیا اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نسخ بہروں کو بہروں کو ہے شکایت غلط بولتا ہوں میں حقیقت یہ ہے اس وقت بھی اگر حقیقت بولتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو ناغوار گزرتا ہے مگر میں اس وقت حکومت کے جو چند عمل ہے میں ان کو صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ آئندہ کچھ رہنا چاہتے ہیں اور تو پھر آپ کو مسلمانوں کی دلازاری سے بچنا ضروری ہوگا اور کوشش یہ کرنی ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ جو اب تک کھیل کھیل لیتے آئے ہیں اس کھیل کو برخواست کریں اور اپنے جو اس وقت حالہ چر رہے ہیں اس پہ غور کریں اور مسلمانوں کی دلازاری سے بچیں کبھی آپ ایسے شخصیت کے نام سے کبھی روٹ کا نام رکھ دیتے ہیں جس کو نہ اپنے پسند کرتے ہیں نہ کوئی ان کے پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایم ایل سی کی شیر دیتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا ہم لوگ پسند کرتے ہیں نہ ان کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی جی حضوری آپ کو اتنی سا آپ ان کی جی حضوری کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دلازاری پر دلازاری کرتے جا رہے ہیں پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفادار نہیں ارے ہم وفادار تو ہیں میاں لیکن وفاداری نبھانے کا ایک وقت آتا ہے اور جو وہ وقت آت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے تمام بھائیوں سے اپیل کریں گے کہ ایسے غدداروں کو اوٹ نہ دیجئے جو نام تو اپنا دوسری پارٹی کا رکھتے ہیں کام وہی کرتے ہیں جو کرنے کا ہے جو اپنے آخاؤں کو خوش کرنے کا ہے میرے عزیز دوستو آپ کو حیرت یہ ہوئی کہ ہمارے موجودہ وزیر تعلیم موجودہ یعنی کیا کہتے ہیں ان کو ہر عہدہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ اہم عہدے تو کسی کو دینے ہی نہیں چاہتے اور وہ بھی بچارے کو ایک عہدہ ایسا دیئے ہیں ایسی میں ابھی جیسے کہا نا کہ بچارے کو بولنا نہیں آتا اس کو عہدے دے کے خوش کر دیتے ہیں تاکہ وہ عہدوں میں خوش رہے میرے عزیز دوستو آج میں حکومت تلنگانہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ راستوں کے نام جو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے اور یہ بھی میں آپ کو کھلے طور پر ان سے کہہ رہا ہوں کہ یونٹ سٹی عثمان ایورٹ سٹی کا لوگوں جو انہوں نے بدلا ہے یہ بھی ان کا ایک سب سے بڑا مسولمان دشمنی کا ثبوت انہوں نے دیا ہے اس لئے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے رخ کو پلٹی جئے اگر آپ آئندہ آنا چاہتے ہیں نہیں تو پھر یاد رکھئے یہ خوم کبھی اوپر بٹھاتی ہے اور جب یہ خوم جب نیچے گراتی ہے تو بڑے بڑے لیڑنا آج کوڑی کے کام کے نہیں رہے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہم کو سبر سے کام لینا ہے اور اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے توبہ و استغفار کرنا ہے اور ایسی حکومت کے پالیسیوں سے ان کے ہمارے سامنے جب پورے انداز سامنے ظاہر ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار رکھنا ہے کہ ہم کو ان کے بارے میں کیا خیال کرنا ہے میں پھر ایک بار تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ توجہ دے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہمارے فیور میں ہیں کیا ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت صحیح ہے نہیں ہے تو پھر آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ